کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں لہٰذا خود بھی بچو اور اپنے دوستوں کو بھی بچاؤ اگر آپ نے اپنا جنسی قصہ کسی دوست یا سحیلی کو سنایا اور اگر اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اگر اس نے یہ کام کر لیا تو آپ کو ہی اس کا گناہ ملے گا کیونکہ آپ نے ہی اس کو خلط راستہ دکھایا ہے اور آپ کے دوست آگے بھی دوسرے لوگوں کو خلط راستہ دکھائیں گے ان سب کا گناہ آپ کے لیے ہے دوستو سب کے گھر میں ماں بہن بیٹی ہے اگر آپ دوسروں کی طرف تانک جھانک کرو گے تو آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے اگر آپ اس میسیج کو اپنے ایک دوست کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے لوگ اللہ کے سامنے توبہ کر لیں گے الحدیث جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورت فاتحہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ گے وہ دن قریب ہے جب آسمان پہ صرف ایک ستارہ ہوگا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا قرآن کے حروف مٹ جائیں گے سورج زمین کے بالکل پاس آ جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نور ہو جائے اس کا چہرہ جس نے میری حدیث سن کر آگے پہنچ جائے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس بارکس میں ضرور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی والے بٹن کو بھی ضرور کلیک کریں شکریہ